بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے گھروں کے اندر ٹیلیویشن پر دیکھتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے پاکستان کی سڑکوں پر پاکستان کی گلیوں میں پاکستان کی محلوں میں اور پاکستان کے گھروں کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے یہ ہم شاید خبروں کے توسط سے بہت زیادہ نہیں جان پاتے ٹیم سریام نے ایک دوزشتہ کچھ پروگرامز میں رمضان و نبارک کے دوران بھی کوشش کی کہ آپ کو حقیقت حال سے باخبر رکھا جا سکے اب بھی ہم آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ایک عام آدمی کی زندگی اس وائرس کے آنے سے پاکستان میں متاثر ہوئی اور اب کس طرح سے وہ واپس ٹریک پر آ رہی ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے ہم پہنچے ہیں کینٹ ریلویس ٹیشن آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان لوگوں سے جو کہ مزدوری اور بہنت کشی کی علامت سمجھے جاتے ہیں یعنی کلی آپ کی ملاقات کروائیں گے آن لائن ٹیکسیز کے ڈرائیور سے جن کا کام مکمل طور پر ٹھپ ہو کر رہ گیا تھا اس سارے عرصے کے دوران وہ گھرگلوں ملازمین جنہیں گھر والوں نے کرونا کے خوف سے بغیر تنخواہ کیے گھروں سے بہت نکال دیا ویٹر، دہاری دار مزدور، رنگ کرنے والے، مستری، راج یہ تمام لوگ اپنے دو تین مہینے کی داستان ہم سے شیر کریں گے کہ یہ وقت ان پر کیسے گزرا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ کی محنت سے، اپنی قوت بازو سے اپنے وچوں کے لیے، اپنے اہلے خانہ کے لیے روزی روٹی کمانے کا بندوبست گیا کرتے تھے مانگتے نہیں تھے، ہاتھ پھیلانا نہیں آتا تھا لیکن پچھلے دو، ٹھائی تین مہینے ان لوگوں پر کیسے گزرے اور اب زندگی جب واپس ٹریک پر آ رہی ہے تو ان کے شب و روز میں بہتری کا کوئی امکان ہے یا نہیں احتیاطی تضابیر اختیار کی جا رہی ہیں یا نہیں ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کریں گے کرونا کی بدلتی ہوئی صورتحال آج کے سریعام کا موضوع ہے اور آغاز کریں گے کراچی کے کینٹ ریلویس ٹیشن سے موسیقی 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 کیا حال جال آپ کا کیسے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سلیم صاحب اب واپس ماشاءاللہ ٹریل جلنا شروع ہو گئی ہے جی جی ماشاءاللہ تو کوئی آمدنی کا ذریعہ واپس بہال ہوا ہے یا پھلاق نہیں ہی؟ یہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت پیتر ہیں اس کرونا وارسی وجہ سے ہم نے مہم کے بھی روٹی کھائی ہو گی بڑے پریشان ہو گئے تھے ابھی ریل چل گئی ہے تو بہت اللہ کا شکر دو ڈھائی مہینے گھڑ رہے ہیں یہ کیسا ٹائم تھا زندگی میں کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا مجھے ہاتھوں کی مطوری کر کے کھانے والا آدمی کر کے ہلا فکر زندگی میں سر کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسے بھی کروی ہوئے گا ان بڑی پریشانی سے دیارے گزارے ہیں ہاں لوگوں میں مشکل ٹائم تھا جی سر احمد تو نہیں آری لیکن تھی احمد تو نہیں آری سلامت رہے زندہ بات کیا بات لوگوں نے ساتھ دیا ایک گزارے کا ساتھ دائیں کبھی آتے تھے ٹیشن پہ ادھر سے سوزہ مل سمان مل جاتا تھا لے کے چلے جاتے تھے صحیح وہ فروض اور کسی کا پہلتی ہے اچھے لوگ ہیں پاکستان کے سورے کوئی شکل نہیں ہیں بہت اچھے لوگ ہیں مدد کرنے والے ہیں اللہ کی مہربانی سے ساروں نے گزارے کا ساتھ دیا ٹائم کٹ گیا آگے آنے والا بھی کٹ جائے گا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بس آپ اپنا میرے تو مزدوری کر کے حصہ ڈالتے رہے پاکستان کی طرف انشاءاللہ کوش رہے اسلامت رہے اسلام علیکم کیسے بیٹھ جاؤں ہیں بھی جانتا ہے سوشل ڈسٹنس پر تین تین فٹ رکھنا ہے لیکن چلے پوشش کرتے ہیں کیا نام ہے آپ کا مختیار شاہ مختیار شاہ ادھر ہی تھے آپ جب یہ ٹرینے بند ہوئی تھے آتے رہے روزانہ کی بنیاد پر آتے رہے کیا مایوسی ہوتی ہوگی یہ کہ روزانہ جاتے تھے بھوکھے پانے بھروزگارے تھے کبھی آ جاتے تھے برینی لیا کے دے دیتے تھے کبھی سو دو سو کوئی آ جاتا تھا میڈیا کے بھی آ کے دیئے کتنے مشکل ٹائم سے گزرے ہیں پچھلے دو ڈائی مہینے میں یا بس ٹھیک تھا بہت مشکل گزرے ہیں فیملی شد آتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے تھے زہارہ بہت مشکل تھا کوئی رات بھوکے تو نہیں سونی پڑی بس سونی پڑی ہے قیونی سونی پڑی سا رہا باب ہر طرح دیٹے رہے آزمائش اللہ اگل نہیں آتے نہیں جاتا اب کچھ سلسلہ ڈوبارہ آج چلا کوئی نہ کی کچھ لو کچھ آ رہے گا بس سے مہتر ہے جو پہلے دو چار سو روڈے آتا ہے جاتا ہے جو لوگ کرائے ہوئے کبھی آگے پیچھے اللہ خیر کریں اور برکت دے کہنا میں آپ کا زمیر حمد گلزار کالنی ہراتے ہیں ساری کالونی میں گلزار کالنی ساری کالون میں ایک بیراشن نہیں ہے کسی نے حکومات نہیں ہے گلی میں نہیں ہے کوئی گلی میں نہیں ہے گلزار کالنی کچھ بھی نہیں بسائی سے بھوکھے ستے بھوکھے جو پیدر ہوتا سرطہ گاری کرتے تھے بلنگوں میں گزارہ کرتے تھے بڑی مشکل آپ یہاں آتے رہے ہیں اب یہاں تقریباً بیس تاریخ سے ہمیں در آئے ہیں بیس میں روزگار کا کوئی سلسلہ نہیں تھا کوئی بھی کوئی بھی نہیں پہلے نہیں تھا اور کوئی راشن کا انتظام بھی کوشی بھی نہیں ملا گلزار کالنی سالی میں کچھ نہیں ملا یہ دیکھیں نا یہ جو کچھ کلی یہاں آتے رہے اور اللہ کی بندے آکے ان کی مدد کرتے رہے ہم نے در آتے ہیں پرائی فکوار راستے میں ہم دونوں بھائی کو روک لیتے ہیں بھائی چالانم بھائی ہم روزگار بیس ڈیڑھ مینہ دو مینے بھائی چالانم کر رہے ہم ہم کدھر جائیں پھر کوئی چالانم کرتا ہے شاہ بندہ چھوڑیتا ہے بھائی برا بندہ چالانم کر دیتا ہے موسیقی 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 اتمنان ہوا دیکھ کے کہ کافی حد تک چیزیں بہتر ہیں اللہ کرے بس اس کے نتیجہ بھی اچھا نکلے اگر اللہ رحم کرے ہم پر اور یہ جو پروردگار کا عذاب ہے اس سے ظاہر ہم نکل جائیں سب لوگ مل کر ملنے سے مرات یہ نہیں ہے کہ گلے ملنا ہے یا ہاتھ ملانے احساس کرنا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کا اپنا خیال رکھنا ہے اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہوئے بلکہ اس سید پر ہم نے کہا تھا کہ اس بار گلے ملے بغیر آپ اپنی محبت کا اظہار کریں یعنی آپ گلے نہ مل کر دوسرے کو بتائیں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اس طرح ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے محاظ پر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان ریلویز کی جانب سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے اپریشیٹیبل ہے جو کچھ ہم نے یہاں دیکھا جو بادی و نظر میں ہمیں نظر آ رہا ہے ان اگین بس خواہش اور خوشش ہے ہی ہے کہ لوگوں کے روزگار کا پہیہ چلے اور الٹیمیٹری یہ پہیہ جو کرونا وائرس کا ہے یہ ریورس میں چلنا شروع ہو جائے انشاءاللہ سریعام ریلویز سٹیشن سے کلی ضمیر کے ساتھ اس کے گھر بھی گئی گھر جسے گھر کہنا بھی غیر مناسب لگ رہا ہے شکارپور سے مزدوری کے لیے کراچی آئے ہوئے اس محنت کش کے گھر میں سامان کی جگہ ہر کونے میں غربت اور لاچارگی پڑی تھی بہن پہنچ پچھلے دوڑھائی میں نے بڑے مشکل گھگریوں کے ظاہر ہے جب یہ لوگ نہیں جاتے تھے ترینگ سیشن پہ ایک ٹیم کھاتے ہیں ایک ٹیم نہیں کھاتے ہیں گھر کرائی کا مطلب بارہ ہزارہ بارہ ہزارہ کھرائے دیتے ہیں سیشن پہنچ 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 پ خانہ کھریدیں تو پریشان ہوگئے۔ ہمارے شوٹے شوٹے شوٹے۔ ایک کٹا بھی نہیں ملا۔ کسم سے ایک کٹا بھی نہیں ملا۔ اپنے کپڑے بھی نہیں تھے۔ میرے جوتے بھی نہیں تھے۔ ہم نے شپنگ بھی نہیں کیا۔ کوئی چیز نہیں ہے۔ جناب ابھی زمیر کے گھر سے ہم آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کھلی محنت کرنے والا انسان کن مشکلات سے گزرا اور اب تک گزر رہا ہے لیکن ضمیر کا گھر جس علاقے میں جس کا کراہ ہے بارہ ہزار روپے ہے جس علاقے میں واقع ہے اضاف کا منظر اپنے اردگر دیکھئے کون سا وائرس کون سا بیکٹیریا ہے جو یہاں موجود نہیں ہوگا جو ان بچوں پر افراد ناظر نہیں ہوتا ہوگا یا مختلف طرح کی بیماریاں پیدا نہیں کرتا ہوگا اور ان بیماریاں کے نتیجے میں یہی لوگ یہ غریب لوگ اس ملک کے صحت کے نظام کے ہاتھ ہوں ایڈیاں رگڑ رگڑ کے کسی نہ کسی سرکاری سپتال میں مارے جاتے ہیں سو سمجھ نہیں آتا کہاں سے شروع کریں مسئلہ کہاں پر ہے سرہ کدھر سے دھونے کس جانب دیکھیں کس سے سوال کریں کوشش یہ کیجئے کہ اپنا رول جو آپ نے کر سکتے ہیں سوسائیٹی کی بہترین کے لیے جہاں سے ٹیم سریام شاہ فیصل کالونی میں بسمہ کے گھر پہنچی جس کی نوکری لوک ڈاؤن کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی اور اس کے بھائی کو بھی فیکٹری مالکان نے ملازمت سے نکال دیا تھا بسمہ کے والد ڈرائیور تھے لیکن اب فالج کے حملے کے بعد وہ بھی کام پر نہیں جا سکتے تھے بسمہ ملازمت سے نکالے جانے کے بعد اب کہیں کام مانگنے جاتی تو اس سے وہی تقاضہ کیا جاتا جس کا سامنا گھر سے کام کے لیے نکلنے والی ہر دوسری لڑکی کو کرنا پڑتا ہے ہر سپیشلی کیسے افتت ہوا ایسے غیرہ سبوں کوشش کر رہے تھے کہ رسک حلال کما کے محنت کر کے گھر چلا سکے لیکن وہ اگدم سے جو ہمیں بتا چلا کی سب سلسلہ رک گیا ہے اور میرا تو مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ میں اس سے پہلے ہی مجھے فالج کا اٹیک ہو اور بچے جو کمار رہے تھے وہ سارا رک گیاں پھر لوگ ڈاؤن ہو گیا بچہ میرا ادھر ایک مل میں کام کر رہا تھا کپڑے کے سر تو وہاں پہ پہلے اس کو چھٹی دے دی کچھ سے عرصہ مطلب ہے تقریباً ایک مہینہ نہیں کیا اس کے بعد اس کو بلایا ہے تو اس کو بولا ہے کہ بھئی یہ تمہارے آٹھ کے نوہزار پہ دیا ہے اور بولا ہے کہ ادھر سائن کر دو کام ختم آجے لوگری سے نکال دیا ہے جی لوگری سے نکال دیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ابھی ہمارا کام ختم ہے اب آپ نے یہ مل آپ نے کام کر دی اللہ ہدایت دے آپ بھی بہن کے ہی جاری تھی سے پہلے کام کے لیے جی میں جاب کر رہی تھی لیکن ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کمپنی وغیرہ بند کر دی ہمارا کام کے لیے جی ابھی بھی میں صبح بھی گئی تھی انٹرویو کے لیے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ وہ پھر غلط نظر ان کی نظر ہوتی ہے اس طرح سے دیکھتے ہیں اور لڑکی کو تو آپ کو پتا ہے مشکل سہی نہیں حالکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو بہنوں کو زیادہ عزت اور احترام دے ان کو قومی دھارے میں لانا چاہیے کام کے مام دے پہ بس سب کی سوچ ہے جیسی نہیں ہوتی میں چاہتی ہوں کہ میں عزت سے ہوں مطلب اپنی حفظ و امان سپورٹ کرنے گھر کو بلکل جس طرح بیٹے کرتے ہیں میرے بابا کی تفیر ہے تب ایسی ہے کہ وہ جان نہیں سکتے ہمارا خود بھی دل نہیں چاہتا کہ سالت میں بھنسے کائیں تو کیسے یہ گزرے پچھے دو ڈھائی مہینے آپ کی نوپلی بھی چلی گئی بھائی کو بھی بتایا بیرس اب یہ ایک کرزہ بھی ہے ہمارے اوبر کیونکہ آپ کو تو پتا ہے بس کرز لے کے گزارہ کیا ہے اور اب مزید اور نہ بڑے اس لیے خود نکل رہے جا رہے ہیں لیکن کوئی جوب نہیں دے رہا سفید کوش گھر کی داستان اب تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ ہے کہ انہوں نے والنٹیر کیا کہ ٹیلیویجن پر آ کر یہ بتائیں کہ عام خوددار گھرانے کو سفید کوش گھرانے کو جو بحنت مزدوری کر کے جس نے ساری زندگی جس بزرگ نے بھی اب تک جب تک اللہ تعالیٰ نے سہت دی تھی تب تک محنت کشی کے ذریعے اپنے خاندان اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کی بچوں کو بھی یہی درست دیا بیٹی بھی اسی بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہاتھ پھیلایا نہ جائے بلکہ ہاتھ کی محنت کے ذریعے رزق حلال کمائے جائے بیٹا بھی اسی چیز پر یقین لگتا ہے لیکن حالات وہ پیدا کر دیئے گئے کہ سب ایک عجیب صورتحال میں آگئے ہیں